جی میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ لطا جی پیسی کے لیے ایک سکول تھی بہت بڑا سکول یا یونیورسٹی کہیے جہاں پہ ایک بار گیا تو وہ لالی بیرے لال کی جتے تے کونتت لال لیلا ویکھڑ میں گیا تے مہمی ہو گیا لال یہ یونیورسٹی تھی اندر جائیے اور صرف باق پہ آتھ میں بھی بھور ہو جائیے اور اچھے گانے سنیے اور اس میں سے سیکھئے اس کا ایموشنز کو میں کبھی ملا نہیں جی میں اس معاملے میں اب میں کچھت پرکٹ کروں گا لیکن میں اپنے حصے کی لطا جی جب میں ان کے سٹوڈیو میں جاتا ہوں جی تو مجھے اپنے حصے کی لطا جی مل جاتی وہ آشیرواد مل جاتا ہے آج ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں کئی نہ کئی ان بڑے لوگوں کا آشیرواد ہے آپ میں شردہ ہونی چاہیے آشیرواد ملتا ہے جی بلکل اور آپ ان کے کام سے بہت متاثر رہے ہیں آرون بخشی صاحب تو آنے والی نسلوں کے لیے کیا پہمام دینا چاہیں گے آپ جی میں تو یہی کہوں گا جو انہوں نے کیا ہے ان کو پڑھئے لطا جی کو پڑھئے کٹولیے دیکھئے آپ کو بہت کچھ ملے گا آپ کی گائیکی میں بہت اور اچھا ہوگا اضافہ ہوگا آپ کی گائیکی بہت اچھی ہوگی کیونکہ ایسے جو شخص ہیں بہت کم ہوتے بہت کم دنیا میں پیدا ہوتے میرا طلب اشکار ہے بلکل عزت افزائی جتنی کی جائے اتنی کم ہے لطا منگیش کر ایک ایسی کمی تھی جو کبھی بھی بھری نہیں جا سکتے ہمارے ملک میں اور ارون بخشی صاحب ہم برائرہ تصویریں بھی اس وقت ہمارے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کس طرح سے حجوم ہیں ان کے فینز ان کے چاہنے والے پہنچے ہیں ان کے آخری دیدار کے لیے بس ایک آخری جھلک پانا ان سبھی کی خواہش ہے کہ لطا دید کی ایک آخری جھلک ان کو مل جائے جو اپنے زدگی بھر وہ اپنے دلوں میں رکھ سکے ان کے گانوں کے ساتھ اس جھلک کو بھی جگہ دے سکے بہت افسوسناک یہ گھڑی ہے سارا دیش ایک ہو گیا ہے اس میں کوئی نہ تو کوئی پارٹی آتی ہے نہ کچھ آتا ہے ہر ایک دل میں ایک ملال ہے ایک افسوس ہے اور ایک دعا ہے کہ یہ آتماں جہاں بھی جائے وہاں پہ بھگوان اس کو آشیر وات دے اور رب اس کو آشیر وات دے اللہ میں ان کو آشیر وات دے اور اتنی عظیم شخصیت وزیراعظم نریندر مودی خود بھی پہنچیں گے آخری دیدار کے لیے آپ سے کچھ دیر میں وزیراعظم پہنچیں گے شیواجی پارک میں انہیں پورے جو رسم و روایت ہے اس کے ساتھ آخری بدائی دی جائے گی یہاں پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں مسلسل لوگ اور آخری رسمات کو بھی ادا کیا جائے گا بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر شامل ہیں یہاں پر پہنچ رہے ہیں یہ ظاہر کرتی ہے اپنے آپ میں کہ کتنی محبت لوگوں کو لطا منگیش کر سی تھی جی ارون بکشی صاحب اگر ہم بات کریں لطا منگیش کر آشا بھوسلے کا جو یہ کومبو تھا یہ بھی کافی مشہور رہا کافی گانے پرفارمنسز ہم نے دیکھی ایک ساتھ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا میں کئی جگہ پر پرفارم کرتی تھی لطا منگیش کر صاحبہ اور پوری دنیا میں کئی الگ الگ زبانوں میں انہوں نے پرفارم کیا جب تو فینز بھی ان کے اسی طرح سے دنیا بھر میں ہیں اور آج الگ الگ ممالک سے بھی پیغام سامنے آرہے ہیں لطا منگیش کر جی کے لیے اپنے آپ میں ہی ثابت کرتا ہے کہ کتنی اہم تھی وہ کتنی اہم شخصیات تھی وہ دیکھئے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جب میں نے آشا جی کے ساتھ میں گانا گایا تھا محبوب محبوب سٹوڈیو میں کھوکا کھوکا پھٹ بازے فنکی ساؤنگ تو انہوں نے مجھے بہت میرا مورال ہائی کیا میں نے ان سے کہا میں کہ آشا جی اگر ایک شتابتی میں آشا جی اور لطا جی پیدا ہو جائیں تو جو شتابتی ہے اس کا تو بھاگیا ہی پلٹ جاتا اور یہ شتابتی کا بھاگیا پلٹ جائے اس میں آپ دونوں کے آوازوں کی ایک دونچ ہے اور وہ صدا رہے گئے یہ میں نے بہت سال پہلے ان سے کہا تھا اور آج ہماری بڑی بہن ہماری لطا جی ہمارا پوٹی پوٹی نمشکار ہے